موسیقی جرنلیسٹ ایسوسییشن آف پاکستان یوکی ریجسٹر کی جانب سے بریڈ فورڈ کے معروف شاعر و صحافی آرف زین جعفری کو یاکشہ کا صدر منتخیب کرنے پر ایک خوبصورت قریب کا اتمام کیا گیا جس میں مرکزی قیادت نے خصوصی شرکت کی مرکزی صدر میاں آمیر آلی صدر برطانیہ سید فرد قازمی صدر آزاد کشمیر نعیم چوہان خواتین ونگ کی صدر ہمیرہ سنہ جنرل سیکٹری برطانیہ اعتزاز آسم نے بریڈ فورڈ کے اہم سیاسی سماجی شخصیات اور عوام علاقہ کی موجودگی میں آرف زین جعفری کی صدارت برائی یاکشہ کا اعلان کیا معروف شاعر اور کاروان عدب کے صدر مسعود عالم شامی اور نام و شاعر جعوید انجم کی مذبانی میں محفل مشاعرہ اور پوٹھواری شہر خانی اور ڈور وانو کا شاندار احتمام کیا گیا تھا جس کے لیے عرف جعفری کو مہمان خصوصی بنایا گیا شرکہ کے لیے پرتکرف دینر کا احتمام کیا گیا بزرگ سیاستدان برطانیہ کے پہلے ایشیای لارڈ میئر محمد عجیب بریڈ فورڈ سے ممبر پارلیمنٹ عمران حسین چودری کے وارد سابق کونسر چودری عطاف حسین اور بریڈ فورڈ کے کونسر سہر چودری کے وارد بابو چودری مشتاق حسین نجوان خطیب سید علی قاظم پیس فورم بریڈ فورڈ کے صدر چودری عاصف ٹی سی معروف سیاسی رہنما چودری شراز آف جنگیاں معروف صحافی روزنامہ اصاف چودری افتغار پورٹی ایشین ریڈیو کے حسن شرازی پیس فاؤنڈیشن کے جورجی ماجد اور سیف وے سکول آف موٹرنگ کے بانی زرفقار حسین جعفری، غلام سجاد، نصار حسین، غلام صفدر کٹوچ، شبیر جعفری کے علاوہ عوامی نمائندوں سمیت عوام علاقہ نے برپور شرکت کی اور مقررین نے نو مطقیب صدر جنرل سیسوسیشن اپاکستان یوکی یاکشار عارف حسین جعفری کو مبارک بات پیش کی اور عوام علاقہ نے دور کی تھا پر جشن مند سابق میر محمد عجیب نے کہا کہ عارف حسین جعفری کی علمی عدبی اور صحافتی خدمات کی وجہ سے حسین ہے وہ ایک متحرک اور جاندار کلمکار ہیں اور جذبہ خدمت سے سرشار ہیں صحافت، سچائی اور جورت والے کر سکتے ہیں جو بہت کم لوگوں میں ہیں اور اکثر صحافت میں لفافہ اور بدونوان لوگوں نے اسے بدنام کر دیا ہے مگر دیگر اداروں کی طرح اس میں بھی مجاہد لوگ ہیں جو علم انصاف اور علم انسانیت اٹھائے جہاد میں مصروف ہیں جیب یوکی ریجسٹر کے عدداروں اور اکان کو بہت مبارک سابق کونسٹر چودی ارتاف سے نے کہا کہ عرف سین جعفری کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے انہوں نے پاکستان، ازاد کشمیر اور برطانی میں اپنے علمی، عدبی اور صحافتی کردار کو پیش کر کے عوام محبت اور اخوت اور بائچارے کے جذبوں کو پروان چڑھایا ہے عرف سین جعفری پاکستان اور برطانیہ میں تقریبات کے نقاط کروانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں ان کا شائرانہ انداز اور خدمت خرق کا جذبہ قابل تعریف ہے تیس سالوں سے برطانیہ میں اپنی شائری اور فکری سوچوں کے ذریعے معاشرے میں اس صلاح کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس صلح میں اپنی مکمل معاونت فراہم کریں گے مسعود عالمشامی نے کہا کہ معاشرے کی جان پہچان ایک صحافی بناتا ہے جو کچھ بریڈ فورڈ آج کرتا ہے وہ برطانیہ دوسرے دن کرتا ہے اور آج عارف جعفری کی تائیناتی تنظیم کو نئے سنگ امیر کی ماند ہے سچ بورنے سے اکثر صحافی معذور نظر آتے ہیں ہم اپنے دل اور ضمیر کی بات کریں اور یہ تنظیم جس طرح کام کر رہی یہ ظاہر کرتی ہے کہ عوامی مسائل اہم مرکی اور بین اور قوامی سطح پر ایک مضبوط اور بلند آواز بلند ہو رہی ہے تمام وقررین حق سچ اور مظلوم کی حمایت جبکہ باطل ظلم اور ناسور کے خلاف حقیقی صحافت کے لیے جنرلسٹ ایسوسیشن آف پاکستان برطانیہ ریجسٹرٹ کی کاوشوں پر اظہار اتمنان کیا اور یاک شاعر میں تنظیم کے بنیاد رکھنے پر قائدین کو خراج تحسین پیش کیا شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے پھولنا اے ہیرا کوئی خزینے چھلبدائے صدا لج لج پالی پال دینے پیار قدو کمینے چھلبدائے آجا درد دی میں تینوں دکان دسائے درد عاشق دے سینے چھلبدائے ناصر ایوے نئی کملے ہوئے لوکی جو بھی لبے مدینے چھلبدائے رات کوئی نہیں شبے ملاد ور کی منظر کوئی نہیں کعبہ کو سین ورگا نکتا چینیاں نکتے نو جنم دیتیاں انجھتے غین بھی لگتا این ورگا کوئی مانی نبی دیما ورگی اے پتر کوئی نہیں شاہ شکلین ورگا اسمہ دا جگرہ ویک ناصر جنہ وارے اب پتر حسین ورگا اور دو جہان انہاں سلام کر دے تیرے درد جرے مرید بن گے تیرے درد ٹکرے کھان والے کوئی باہو کوئی باہ یزید بن گے جنہ حسین دے نانے نلویر پایا او جہانمی شمر یزید بن گے چر کے نیزے قرآن سنایا تے وہ قرآن دکاری اور قدر اولاد دا ما پیو جانے کی جانے لوگ پیگانا قدر حسین دا فاتمہ جانے یا جانے حسین دا نانا یوک شہدنا صدر بڑھنے تا ہے معروف شخصیت عارف حسین جعفی صاحب کی دلی طورت ہے جمن کاروانی دا بریٹ فورڈ یوک انٹر فو مبابا بعد ہوئے تاریال جائیں گے عارف حسین جعفی صاحب جنرلیسٹ اسوسیشن آف پاکستان کا مقصد جو ہے ایمز ان جو ابجیکٹیو ہیں جو سب سے مہن مقصد ہے اس کا یہ ہے کہ صحافیوں کے تحفظ اور میڈیا کے ساتھ جو ریلیٹیڈ اس کے ساتھ جو اس کے پبنیے ہیں ان کے لیے عباد کھانا اور خاص کر کے ان صحافیوں کے لیے عباد کھانا لیوک کے بیشارے جو ہے نا ساری دن کی میدہ تو کرتے ہیں لیکن ان کا نام لیوہ کروڑی ہوتا اس سے بڑا اور سب سے اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ برطانیہ کے اندر آپ کو پتہ کہ اگر وہ بدل لیجل پروزمز کے اندر فاس جائے تو سب سے زیادہ قاسٹس کیا وہ بچارہ اپنا کہتے ہیں اس کا بہت برماؤں جنرلیس رسول شیہن کا سب سے بڑا کارنما یہ ہے کہ پچھلے میرے کیا میں جب سے یہاں پہ ایجنٹ صاحب کیا آج تک ابھی کسی کینشورنس نہیں ہوئی لیکن ہم نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اپنے تمام محفظ کینشورنس کروائیے کہ اگر اللہ نہ کرے انہیں کسی بھی قسم کا لیگر چیلنج ان کی تیفیمیشن ہو یا ان کو کوئی بھی بندہ کیا کہ برانباد پر اس کے موز سے جانے میں کوئی لفظ ایسا نکل جاتا ہے جو اس کے لیے بعض میں جو ہے اس کے لیے مسئلہ کرا کرتے ہیں وہ بچارہ خود اکیلہ اس وقت اس کا میڈیا جو ہے اس کا جس کے لیے وہ کام کر رہے وہ بھی اسے ڈنائے کرتے ہیں اور اکیلہ وہ اس کو نہیں سروائب کر سکتا ہم نے اس کے لیے اندریا کیا سب سے پہلے اپنے جتنے بھی ہمارے میمبرز ہیں ان کی انشورنس کروائی تاکہ اللہ نہ کرے کہ ان کوئی مسئلہ ہو جائے کوئی پرویم کھڑا ہو جائے تو ہم ان کے ساتھ کریں ایک تو یہ کام کی ہے اور دوسرا ہم نے یہ کام کی ہے کہ یہاں پہ ہمیں تعلیم بھی مجسر ہے یہاں پہ ہمیں آپ کہہ رہے کہ لیگل فیسلیٹیز بھی مجسر ہیں یہاں پہ ہمیں ہیلتھ کے جہاں ڈاکٹرز اور ایڈرچیس بھی موجود ہے لیکن پاکستان میں جو سب ہی ہیں ان کو بہت سارے چیلنجز ہیں اس وقت جو میں ایک فگر آپ کے لیے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بڑے حیران تین ہے اور یہ میں ابھی آپ کو یہ میں تھرٹی فرسٹ آف ڈسمبر کے فگر دے رہا ہوں کہ جناب دو ہزار تئیس میں ایک سو اور تئیس جنرلیس شہید کیے گئے ایک سو اور تئیس جنرلیس شہید کیے گئے ہیں یہ میں آپ کو ڈیٹا دے رہا ہوں پانچ بجے تک کا اکتیس دسمبر دو ہزار تئیس اس میں سے جو ہے نا میں کہہ رو کہ یہ ایک جنرلیس کی اسوٹییشن کا یہاں پہ یوکے میں بنیاد رکھنا آر ایس ڈابس کی صاحب نے غاز پر تین در پہلے چیلی فون کیا اور کہا کہ مقصر سے تقریب کا احتوام طرح ہے آپ کو دنس لینائی کو ایک لانگ ٹرم گوڑی اوپنیلیس شرک کیا ہے کیا ایک ضرور سی جساہ میرے دوستہ صاحب نے مطلب ہے پہلے تلزاہ وہ جانت گئے کیونکہ اسانہ میں بڑا کلوز مطلب ہے صاحب پہوڑا مطلب ہے جنرلیس شہید کیونکہ سببان قول ریت میں سمنا کہ جنرلیس شملی میلے نے چولی Hero جب یہ ایک بحرز مداری مجھ پہ سومپی اس تنظیم نے تو میں نے چاہا کہ سب سے پہلے میں ان لوگوں کے پاس جاؤں کہ جو اس بنیادی طور پر بریڈ فورڈ کی جان اور پہچان اور اس معاشرے کی آن اور سان ہیں ما شاءاللہ ایک ایسی شخصیت رہاں انہوں نے انتخاب دیتا یوک شہر صدارت واسطہ ہے کہ جلے کیسے تعرف لیمتاج نہیں عدبیہ والے نال اور میڈیا نے والے نال میں ایک لمبے عرصت ہوں عارف صحیح جافی صاحب کی بہو بھی جان ناما اور انہوں نے انتخاب دمات عدبیہ والے نال ثقافتیہ والے نال اور صحافتیہ والے نال کوئی ڈکیاں چھپیاں نہیں ہیں کہ ربا سنڈا فریاد کشمیریان دی ربا سنڈا فریاد کشمیریان دی سہر و شام حجبر و جفاجت ہے ہوگے ماما دے لال شہید لکھا کلمہ شکر پر لا علاجت ہے رول رہیے ہوا دی بے تکیر بیٹی رول رہیے ہوا دی بے تکیر بیٹی چوچہ آس بند دستے دوا جت ہے کہنات وچھ ایم کشمیر نگری ہر ایک ظلم دی ہوندی انتہا جت ہے اٹھ گفلت تو ذرا انباری آجا ظالم کشمیری وچھ ظلم کمانے نی پے اور کدھر گئیا غیرتا نا تیری تیاں پہنانی آئی دانے نی پے مقبول بٹ جے گبرو شہید کر کے چوٹھی فتان جشن منانے نی پے چھٹ دے جورپ نی تھنڈی آواز شامی آجا آجا کشمیری فتانے نی پے آجا 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 آج کشمیر مراستی صدا کشمیریاں نہیں کشمیر مراستی صدا کشمیریاں نہیں کشمیر مراستی صدا کشمیریاں نہیں پاک ترتید ہے قدم جمعنے چھڑ دے تیری موت نہ جشن مسعود کرسی جمہو کشمیر وچ کلے بنانے چھڑ دے ساڑے مان ساڑی پیچان ساڑے درینہ ساتھی جڑے قصہ تعرف لیں متاج نہیں یوک شہد پاکستان جنرلسٹ اسوسیشن صدر جناب عارف حسین جاہری صاحب نے دلی طورت ہے میں انجمن کاروانے ادھا بریڈ فورڈی طرف ہوں دلی طورت ہے مبارک بات پیش کرنا ہوں مبارک بات پیش کرنا ہوں مبارک بات پیش کرنا ہوں سارے قابل آدمیوں اور عارف حسین جاہری جھوٹا پائی ہے اس نے قابلیت کوئی شاک نہیں ہے اور مہنسی لی ہے اس کی دلیس کا بھی اب سے تک جربا ہے مبارک بات پیش کرنا ہوں بے شک صحافت جو ہے وہ عبادت ہے اگر دل سے کی جائے تو تو میں یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کی نگاہ انتخاب عارب و سینجاب صاحب پر رکی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تمام کارہائے منصوبی اعلیٰ اللہ سے ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور اسی طرح یہ جو عمامی مسائل ہیں انہیں اجاگر کر سکیں اور جہاد بالکلم کے لیے جو آپ کو موقع ملا ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جناب رسول نے خدا فرماتے ہیں کہ جہاد کی جہاد بالکلم بھی ہے کلم کے ساتھ جہاد اور وہ جہاد جو ہے وہ آپ ہی کے حصے میں ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ جہاد احسن انداز سے کرنے کی توفیق ہے میں جنرلس اسوسییشن آف پاکستان کی تمام مولیزران کو برائیڈ فرامت پر خوشحاملیت کہتا ہوں اور ترسلہ میں عارف جعفی صاحب آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کو جو نئی زمداریاں ملی ہیں حمید ہے کہ آپ کے ساتھ مولیزران کو بات پیش کرنے کی تو ہمیں تمام کا ایک بات پی شکریہ مولیزران کی جنرلس اسوسیشن آف پاکستان کرلنگ لینڈز یہ جنرلس اسوسیشن آنے تاہیرام بات پیش کرنے سے سریں گی وہ اچھاگ ادامہ تھاگا ہمیں جنرلس اسوسیشن رکھا ہے ہمیں مولیزران کی میمو آپ پاکستان پیش کرنا ہوں اور جاتے ہوں گی اور ماشاءاللہ انہا جب ہو دین کبرا مقام ہیں اور ہماری خواتین کو صحافت میں بہت چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم لوگ ایسا ایک پلیٹ فرم لے کے آئے ہیں جس سے ان کے لیے ان کو سب سے پہلے عزت اور تاپوس پر آم کیا اور چاہے پاکستان ہو چاہے یوکی ہو کہیں پہ بھی ہو آپ کو بتائیں ہماری لیڈیز محفوظ نہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ ایسا کام کریں گے جہاں پہ بلا کسی ایشو کے بلا کسی جھجک کے وہ ہمارے ساتھ آگے مل کر قدم با قدم ملا کر مردوں کے شانہ پر شانہ مل کر کام کر سکتے ہیں اکوال کا ایک شیر تھا نا کہ یہ ایسا ہے یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا تو میں نے اس کی تضمین کی تھی کہ یہ شہادت گئے صحفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں صحفت کر دیں بڑا مشکل چھو بائیے لیکن بھرپور انداز میں انشاءاللہ ہمارے دوست ہمارے ساتھ ہی نبائیں گے سلام علیکم انگلیشی کولاں کے پر جاہب میں ایک بدانا ہے انگلیشی کولاں کے پر جاہب میں سب تبہلے کہہ میں مبارک ہوئے پیشتہ نام آرکھ جافریوں کی اور ماشہاللہ انہا جب بہت ہی کام ہے اور کمیٹی انہا کے npن کو بہت اچھا تم کریں گے میکی امید ہے کہ جیر اسلام پروجیکٹ ہے اس کے وچے حضرت انشاءاللہ سنت چینے کبھی پیشنی ہوتا ہے تمہاری انٹڈوکشن ہے کہ موسیقی 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 یا محمود بحق محمد یا اللہ و بیتی عدی یا خاتل السلام بحق محمد بحق محمد یا محسن بحق حسن یا قدیم العسان بحق حسین میرا مالک سب کا محمد و احل بیعت محمد کا ہم سب کا اس مقام پہ کٹھے ہونا عبادت پہ شمارتنا میرا مالک اس اسوسیشن کو اس کے تمام مختصران کو میرا مالک دن دونی راچونی ترقی اتا کرتا ہے میرا مالک اس اسوسیشن نے جو بھاری ذمہ داری عارف حسین جعفری صاحب کو توبی ہے میرا مالک اپنے پیاروں کے صدقے میں اس ذمہ داری کو اچھی انداز میں نبانے کی توفیقاتا ہے میرا مالک صحیح معلوم میں اچھی